اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نیا ٹیکس ہے جس کی وجہ سے یہ ساری ان کو پریشانی ہے خود اس حکومت کو یہ فورڈ نہیں کر رہی ہے سمجھتے ہیں کہ یہ نہ وقت ہے نہ اس وقت یہ کیا جا سکتا ہے نہ قوم جو ہے جتنی مہنگائی انفلیشن ہو چکی ہے آم آدمی کو ہے صدیق الفاروق صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کرتی صدیق الفاروق صاحب شرمیلہ نے کہا کہ جیسے پرائم نسٹر نے بھی کہا کہ سی سی آئی کی میٹنگ میں چاروں چیف منسٹر موجود تھے ان کی کنسنسس کے ساتھ یہ فیصلہ ہم نے آگے بڑھایا تو آپ کے جو چیف منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب ایک بڑے صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں ان کا کیا پوائنٹ آف یو تھا اس وقت اس میں بہت سی باتیں آگئی ہیں جناب شہباز شریف نے اگر وہاں سپورٹ کیا ہوا ہوتا تو وہ کھل کے بار مخالفت نہ کرتے اور ہماری جماعت بھی مخالفت نہ کرتی اصل مسئلہ یہ ہے شرمیلہ فاروقی صاحبہ نے یہ کہا جی کہ ہم کب تک کرزے لیتے رہیں گے تو صورت حالیہ ہے کہ دو ہزار آٹھ میں اٹیس بلین یو ایس ڈالر کا غیر ملکی کرزہ تھا آج دو ہزار دس میں اٹھاون بلین کا غیر ملکی کرزہ ہے تو گویا بیس ارب ڈالر انہوں نے زیادہ کرزہ لیا جبکہ جو دومیسٹک لون ہے وہ دو ہزار آٹھ میں تین ہزار دو سو چھا سٹھ ارب روپے تھے اور اب دو ہزار دس میں ہے چار ہزار پانچ سو اٹھانویں ارب روپے گویا یہ بڑھ گیا ہے تیرہ سو بتیس ارب روپے یہ کرزہ دومیسٹک بڑھ گیا ہے تو پھر دوسری بات یہ ہے آئی ایم ایف اور ورڈ بینک نے یہی کہا ہے کہ اپنے وسائل بڑھاؤ تاکہ آپ کرزے بھی دے سکیں اور اپنے معاملات بھی چلا سکیں تو ان دو سال نو مہینوں میں دیکھنا یہ ہے کہ حکومت نے ایک آنومی کو بوسٹ دینے کے لیے کیا کیا ہے کیا انہوں نے ایسی فسکل پالیسیاں بنائی ہیں جن سے انکم بڑھے کیا انہوں نے ایسی مانیٹری پالیسی بنائی ہے جس سے انویسٹمنٹ بڑھے کارخانے لگیں سنت ترقی پائیں پیداوار بڑھے اور اس سے ٹیکس اور ڈیوٹیز میں آمد نہیں بڑھے اصل مسئلہ تو یہ آمد نہیں بڑھانا ہے نا میں نے کہا کیا انہوں نے ٹیکس چوری روکی ہے کیا انہوں نے وہ دو سو پچاس ارب روپے روکے ہیں یہ ساری چیزیں اس حوالے سے موجودہ ہماری حکومت جو ہے وہ جتنے بھی دعوے کرتی رہے ان کی تارکردگی بہت بوری ہے اور وہ آپ آئی ایم ایف کو سامنے رکھ کے اپنی جو ایک بیڈ گورننس ہے اور اپنی ناہلی ہے اس کو یوں چھپانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کب تک جو ہے وہ کرزے کی بیس حاکیوں پہ چلے گی تو کرزہ تو آپ نے لیا کرزے وہ کہہ رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب آپ نے لیے بجٹ ڈیسٹ بہاراں میں نے فگرز دیئے ہیں بلکل فگرز بھی آپ نے ایک کاؤنٹ کی ہیں اس میں سارے کے تیرہ سو بٹی سارب روپے جو اپنے جو یہاں پہ صف کرزیں ہیں وہ اندرونی کرزیں وہ بڑھ چکی ہیں تیرہ سو بٹی سارب روپے بڑھ گئے ہیں اور بیس ایسٹ بڑھ گئے ہیں بلکل مالیاتی پولیسی گورنمنٹ نے کچھ نہیں بنائی مالیاتی اداروں کی لیے صدیق الفاروق صاحب بات کرنے کیونکہ جب دونوں بات کرتے تو مجھے آواز نہیں آتی میں صرف آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کا کوئی ویجن نہیں کوئی پولیسی نہیں مہنگائی کے روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کرزوں کی جہاں تک بات ہے حسن میں نے یہ سنا کہ جی کرزے ہم نے لیے دوزار آٹھ میں تو میں ایک سوال صدیق الفاروق صاحب کی جانب ضرور رکھوں گی آپ کے توسط سے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف کے پاس کون گیا تھا ہمارے سب سے پہلے جو فائنانس منسٹر تھے وہ کون تھے ساگڈار صاحب تھے اور وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے تو پہلے ان سے تھوڑا متعلق کر لیں کہ وہ کیوں گئے تھے نہ جاتے ہمیں کوئی اور طریقہ بتا دیتے کہ کس طریقے سے ملک چلائے جائے کس طریقے سے ایکانومی جو ریویج تھی جو تبھا کون تھی اس کو کس طریقے سے ہم سنبھالتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ کاملی ایغا صاحب نے فیڈل ایکسائز ڈیوٹی کی بات کری تو یہ بھی میں ان کو بتاتی چلوں کہ فیڈل ایکسائز ڈیوٹی جو ون پرسنٹ کیے وہ چھے مہینے کے لئے نافذ کی گئی چھے مہینے بعد اس کو ایبالش کر دیا جائے گا تیسری سب سے ہم چیز یہ ہے اسما کہ آپ کب تک ابھی صدیق الفاروق صاحب نے صحیح کہا کہ جی ہم نے اتنا کرزہ لے لیا اور انہوں نے فگرز بھی دے دی میرا یہی سوال ہے اور میرا یہی موقف ہے کہ ہم کب تک کرزے لیتے رہیں گے کب تک ہم کرزے لیتے رہیں گے اگر ہم نے کرزوں کی اس لانت سے نجات پانی ہے ملک کو اس چنگل سے نکالنا ہے تو ہمیں اپنا انٹرنل ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے اس کے لئے بات کرنا ہے اس کے لئے بات کرنا ہے دیکھو فرد صاحب پلیز لیٹ می چاہ جب آپ بات کر رہے تھے تو میں بات کر رہی تھی تھوڑا سا ایک موضب طریقے سے اگر چلیں تو سب کے لئے بہتر ہوگا دیکھو بات یہ ہے کہ اس ریفارم جی ایس ٹی سے ہمیں ایک سٹرونگ میسج دینا ہے ان انٹرنیشنل ڈونر کمیوٹیز کو جو ہمیں آج مدد کر رہی ہیں دیکھو ہم نے بھی اپنی انٹرنل ریسورٹ موبیلیزیشن کرنی ہے وہ ٹیسٹ جو اب تک نیٹ میں نہیں آئے ہیں جو کنزیومر سے تو جی ایس ٹی لے رہے ہیں یہ نکومت کی ٹریجری میں نہیں دے رہے ان کو اس نیٹ میں لیا گیا ہے شرمیلا آپ سے ایک سوال یہ ٹیکس جب لگے گا تو مہنگائی کا نیا تفان نہیں آئے گا چینی آگے آگے نہیں مل رہی اسمہ تفان نہیں آئے گا دیفنیٹلی کچھ پرسنٹیج ضرور مہنگائی بڑے گی لیکن تفان نہیں آئے گا دیکھیں میں وہی بات دوبارہ دور آؤں گی کہ ابھی بھی تین سو بلین کی ٹیکس ایویزن ہو رہی ہے کنزیومر سے جو بزنس ہاؤسز ہیں وہ ٹیکس لے رہے ہیں کنزیومر سے لیکن وہ حکومت کی ٹریجری میں جمع نہیں ہو رہا ٹیکس ایویزن کا کیوں مطلب ہے ٹیکس آپ سے مجھ سے لیا جا رہا ہے ان پروڈکس کے اوپر لیکن وہ حکومت کی ٹریجری میں جمع نہیں ہو رہا حکومت کو دوسerdہ رہا ہے اس جوکی منٹیشن سے وہ جو ٹیکس ایویڈ کیا جا رہا ہے وہ حکومت کی ٹریجری میں جائے گا آغا صاحب کیا اس سے مہنگائی کا نیا طوفان شرمیلا کہہ رہی ہے نہیں آئے گا یہ ٹیکس اگر لگ گیا یہ قسمہ میں ایکسکیوز جو ہیں وہ ان سے معاملہ نہیں چلتا اگر صرف یہی بات تھی کہ جو لوگ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریفارم ہوتی کہ لوگ جو نیٹ ہے وہ ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑھائے جاتا جو نہیں دے رہے ان سے لیا جاتا تو یہ تو ریفارم ہوتی ہیں لیکن یہ کوئی ریفارم جو ٹیکس ایویڈ کر رہے ہیں جو ٹیکس ایویڈر ہیں آپ سننے پلیز ان کو اس نیٹ میں لائے جا رہے ہیں آپ سننے آپ سننے پلیز بات یہ ہے کہ یہ چیزیں یہ دیکھیں آئی ایم ایف وہ ادارہ ہے جس کو دو ہزار تین میں ہم نے اس سے جان چھڑا لی تھی اب اس کو دوبارہ جب یہ لے کے آئے ہیں یہ اس کا سب سے بڑا جو اس ادارے کا جو کرتب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو یہ واج کرتا ہے اور اس کا ایسا کمپیوٹرائز سسٹم ہے کہ یہ کوئی راستہ نہیں دیتا اور یہی وجہ ہے کہ اس سے جان چھڑائی گئی کرزے تو لیے جاتے ہیں لیکن اس طریقے سے کرزے نہیں لیے جاتے اور یہ وہ ادارہ ہے جس سے آپ آسنا حیران ہوگی کہ پوری دنیا میں اس کو پچھلے آٹھ سال میں پہلے یہ ہمارا کلائنٹ ملے پاکستان آٹھ سال میں اس کو پوری دنیا میں ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اس ادارے کو یہ دوبارہ زندہ ہوگی ہے یہ بلکل آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ یہ ادارہ زندہ ہوگی ہے بلکل مجھے بریک لینی ہے بلکل مجھے آگا سب بریک لینی ہے بریک کے بعد آپ ہی کنٹینیو کریں گے اسی کو آپ ہی کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کہ مہنگائی کا نیا طوفان اس سے آئے گا یا نہیں آئے گا اور اپوزیشن جماعتیں کیا شور مچاتی رہیں گے اور یہ پھر آر جی ایس ٹی نافذ ہو سکے گا یا نہیں اس پہ بات ہوگی لیکن ایک بلکل کے بعد